انیلا بہن ساغ بنا رہی ہے جی میں باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں کہ بہن کب ساغ بنا کے ہٹیں گی ساغ کی خشبو تو یہاں تک آ رہی ہے اب چکھیں گے کیسی بناتی ہیں وہ ویسے بہن ساغ پہچھا بناتی ہیں یہ دیکھیں جی اسلام بھائی ہمیں لیے یہ ساغ یہ دیکھیں تھیلوں میں بھرے میں لگے گا آپ کو یہ کہیں سمجھ پتے ہی پتے نہیں یہ گندلوں کا ساغ ہے مکےئی کا آٹا ہے پالک ہے میتھی ہے باتھو ہے اسلام بھائی تینکیو میں بناوں گی تو پھر دیکھیں گے سارے کھائیں گے دیکھیں جی یہ گندل ہے میں ساغ میں گندل کی صفائی مانے رفتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چھلکا ٹائپ بے اتر آگا اس پر گندل کی صفائی یہ میں کرنا ہے اس کے لئے کہ اچھی طرح اس کو صاف کرنا ہے میں نے اسے بھی بتا رہی ہوں جلدی جلدی یہ تو بھی میں اور کرنا ہے گندل کی صفائی مانی رکھتی ہے اور اس طرح کے پتے ہوں تو ان کو بھی یہ جو میں نے صاف کر کے رکھا ہوا ہے یہ میں صاف کر کے رکھتی جا رہی ہوں تو اس میں آپ اس طرح کے پتے ایڈ کر سکتے ہیں تینکیو جب ساغ تیار ہوگا بتاؤں گے دیکھیں جی گندلیں تیار ہو چکی ہیں سرسوں کا سرسوں کی گندلیں یہ مہر کا آپ کو دیسی کون آٹا دکھائی دے رہا ہے مکئی کا اس کی روٹیاں پکیں گی یہ گندم کا دلیا ہے اس کا میں دلیا بناوں گی جو لیڈی بہت شوق سے کھاتے تھے اور مجھ بھی بہت شوق ہے کھانے کا یہ دیکھیں جی پالک ہے یہ میتھی ہے جو بلکل تھوڑی سی میں ڈالتی ہوں زیادہ ڈالنے کے ضرورت نہیں خشبو کی ہوتی ہے اور تازی ڈالے لیکن یہ جی باتھو ہے یہ ہری مرچیں ہیں یہ دھنیا ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں ساغ جب بنے گا تو دکھاؤں گی پاٹنے سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح پانی میں دھو لینا ہے باقی یہ بہت اچھی تھی پالک سام ستری تھی تو اتنا گان نہیں تھا تو میں جدی سے دھولی آپ لیکن اتیاد کریں اگر پالک میں کبھی ریتھ سی بھی ہو جاتی ہے تو چلیں پھر اگلا پروسس اور اس طرح پالک کا بھی کرنا ہے تو اگلا پروسس پر جب ہوگا تو پھر میں دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر دیئے اور اس کے پر تھوڑا سا پھیر دیں چھوڑی اس طرح مرچ کٹنگ کر دینے آپ کو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ جیسی مرچ کٹنگ کریں ٹھیک ہے اس میں تو ملے پانی میں جانا ہے اور چلیں جی یہ میری کٹنگ ہو گئی میں نے پانی رکھ چھوڑا اب جب یہ اوبرنے لگے گا اس میں میں سب کو ڈال دوں گی ساکھ، پالک، باتھو اور میتھی ہری مرچیں ٹھیک ہے وہ سب کو ڈال دوں گی اور پھر جب پھر آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں جی پانی اوبرنے لگ گیا اب ہم یہ دیکھیں یہ سبودہ چلا گیا کچھ نہیں ہوتا تسابت جا رہا تھا اندر چلیں جانے لیں اس کو یہ بھی ہو جائے گا سب یہ دیکھیں یہ ہمیں سب کچھ اس کے اندر ڈالتی ہیں یہ ہوگا اوبرنے کے بعد یہ دیکھیں اب دھوویں بھی نکل رہے ہیں اب گلیں کا پروسس ہے تو اب ہم اس کو ڈھاپ کے بیس منت کے لی رکھتے ہیں ساکھ بٹا رہا ہے کہ میں پک گیا ہوں خوشکویں اتنی ہا رہی ہیں ایوکیں یہ دیکھیں گے اب یہ اس کے اندیشن میں آگا تھوڑا سا پانی اور خوشکو ہوں گے اور کھوٹا ہوں گے کھوٹا ہوں گے یہ ساتھ تیار ہے واو بھاپے مارتا ہو تو اس کے اوپر ٹوڑکا لگا اور ٹوڑکے کے لیے آپ دیسی کی استعمال کریں تو بہت اچھا ہے اگر نئیت پر ٹھیک ہے یہ دیسی کی پین کے دل جانے کو تیار ہے میں تیاراب مارس یہ دیکھیں یہ روٹیاں المکمی پی مکمی ایک وائو مکمز پرسل رہا ہے ادھر چلنا فرمائی ادھر چلنا رہا ہے اب آسؤاااااا töchter ہے یہ ساگ یہ آمنآいて ہے یہ ساگ کی ماسٹر ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ تو اس کا مطلب پھر اللہ اور میں کئی دیاں روٹیاں